اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیم صاحب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین آج ہم بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی بریانی بنائیں گے بہت ہی مزے کی بریانی بنیں گی اور اس کے لیے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے چکن کو دولینا پھر اس کو مرینیٹ کار لینا دو کپ ہم نے دہی لے لیا ہے اس کے اندر ہم سارے سپائسز ڈالیں گے سپائسز میں نمک ہے مرچ پورڈر ہے ایک چمچ ہم سارا کو ڈالیں گے ان میں اس کے بعد ادرک کا پورڈر ہے حالدی پورڈر ہے دا چمچ دو تیز پاتھ ہیں کرمسالے کا پورڈر ہے دو بڑی علاچی دو چھوٹی علاچی اور اس کے بعد دا چینے کے دو پیس ڈالیں گے ہیں کٹا ہوا دنیا ڈالا ایک چمچ اور بریانی مسالہ ڈالا ایک چمچ بار کے اس کے بعد آٹھ سے دس دانیں جو آیا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں علو بہارے کے اور یہ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈالنے ہم نے تاکہ اس کا اچھا سا کلر آجائے چکن پہ اور چکن کو ہم نے اچھے سے دو ریا تھا ایک کے چی ہم نے چکن لیا تھا اور اس کو خوشک کار کے دہی میں ڈالا ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کی تیاری کی طرف تقریباً ایک کلو ہم نے پیاس لیے تھے وہ بریٹی کٹ لیے تھے ایک کپ آئی لیا ہے اس کے اندر ہم نے پیاس براؤن کار لینے گا ہے اور یہ پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں تھوڑی پیاس نکار لیں گے اوپر ڈالنے کے لیے چاوروں کے ایک چمچ ہم نے لسن کو اٹھ لیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن ماشاءاللہ بڑا اچھا میرینیٹ ہوا تھا تقریباً ایک گھنٹہ میں نے اس کو رکھا اور یہ دیکھیں اب اس کی اتنی بنائی کریں گے کہ یہ آئیل بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور بڑی اچھی خوش پوانی شروع ہو گئی ہے اب ہم سالہ سالن برطن میں نکال لیں گے اور اسی برطن میں ہم چاوروں کی تہہ لگائیں گے تھوڑا سا آئیل نیچے لگا لینا ہے اپنے تاکہ چاور چپکے نہیں اس کے بعد ہم نے یہ دو تہہوں والی بریانی ریٹی کرنیا ہے پہلے چاور ڈال دیا پھر اوپر سالن ڈال دیا اور اوپر لیمن ٹوماٹر کھیڑا اور تھوڑے سے فرائز اس کے بعد اس کے اوپر پڑی نہ ڈالیں گے ہری نیچے ڈالیں گے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پھر چاور ڈالیں گے اور اوپر ساری پھر چیزیں لگا دیں گے فوڈ کلر میں نے دو تہہ میں ڈالا تھا تھوڑا سا اور وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد ایسے ہی دوسری ٹائبی لگا دیا میں نے اور فوڈ کلر ڈال دیا ہے اور اب دس منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پر رکھا تھا ماشاءاللہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو ریشارٹ کر لیا ہے بڑی اچھی خوشبوہ آ رہی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کو رائطے کے ساتھ کھائیں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ